اسلام علیکم ہم موجود ہیں پیمز ہاسپٹل میں اور یہاں کی اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں انسر مقصود صاحب اس اویرنس کمپین میں ہمیں ان سے ایک ایسے میسج کی ضرورت ہے جو عوام الناس کو یہ سمجھا سکے کہ ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں بہت خوبصورت ہاسپٹل ہمیں جابان نے گفٹ کیا مگر ہم اس کو اس طرح سے رکھ نہ پائے جس طرح سے اس کی ایک مثال قائم تھی ہم اس کو قائم نہ رکھ سکے تو میں چاہوں گی کہ ہمیں ڈائریکٹر صاحب اس چیز پر گائٹ کریں ہمیں تجاویز دیں کہ کلین پاکستان گرین پاکستان کو ہم کیسے مکمل کر پائیں گے السلام علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس سے آپ نے بات کی دیکھیں کلین پاکستان گرین پاکستان یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے آپ کے ٹی وی چینل کا بحثیت ایک مسلمان کے ہمارا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان تو جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اپنا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کی ایمان کی جو ہے وہ تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے آپ کو ہی صرف اپنے آپ کو ہی نہیں ملکہ آپ کے ارد گرد اپنے گھر کو اپنے محلے کو ہر جگہ کو ساف سترانا رکھیں ہماری قوم کو ہماری لوگوں کو یہ میسیج بڑا سٹرانگ لی جانا چاہیے کہ وہ سکتا کہ ہم اپنے گھروں کو تو ساف رکھتے ہوں مگر اپنی انوائرمنٹ کو نہ ساف رکھیں انوائرمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارا گلی محلہ یہ والا جو ایریا ہے تو سیمیلر لی جب میں پیمز کے ریفرنس سے بات کرتا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہاسپیٹل کو ساف رکھیں ہمارا ستاف سارا دین چوبیس گھنٹے اسی توقتوں میں لگا رہتا ہے کہ وہ ساف کریں مگر آپ کہاں تک صفائی کو منٹین ہو سکتے ہیں بشرت ہے کہ جو پیشنس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہمارے فرنٹ لاؤنز میں جو جہاں کے پیشنس کے اٹینڈنٹس آ کے بیٹھتے ہیں دھوپ سیکھتے ہیں انجوائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو وہاں پہ اتنے ہم نے وہ ڈس بینس لگائے ہوئے ہیں مگر سمہاو ہمارے لوگ ہمارے عوام جانسے ہیں یا پیشنس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آئے ہوتے ہیں وہ جو بلٹرنگ کرتے ہیں وہ وہیں پھینک دیتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ وہ ساتھ جو ڈس بین رکھے ہوئے ہیں اس میں وہ جا کے پھنکے تو اس لئے میری تو بڑی ریکویسٹ ہے آپ کے ٹی وی چینل کے ریفرنسے کہ ہمارے لوگوں کو یہ میسیج بڑا کلیرلی بڑا سراؤن لی جانا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کے علاوہ اردگرد جگوں کو بھی صاف رکھنا خاص طور پر ہسپٹلز کو بھی کیونکہ ہسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کے سفاہی کو ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جب ہم خود ہی کچھرا وگرہ دردر پھلائیں گے تو وہ پھر ایک امپریشن بھی نہیں اچھا جاتا اور دوسرا یہ کہ وہ جگہ بھی ہمیں بڑی گندی نظر آتی ہے تو اس لئے میری یہ بڑی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے گرین پاکستان کے ریفرنسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیمز کے اندر اچھی خاص انگوین نہیں دی ہے ہمارا فرنٹ لون اس میں بہت سارے ہم نے ٹریز لگائے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ کا جو ہمارا انشییٹیو ہے بلین ٹریز کا اس پہ بھی ہم نے کافی کام کیا اگر آپ جائیں ہمارے پیمز کے سائدوں پہ بھی جائیں آپ کو کافی جگہ پہ نظر آئے گا کہ وہ ہم نے پلانٹیشن جانسی ہے وہ کی ہوئی ہے آئی رمیمبر کہ یہ جو سنگاپور ہیں سنگاپور is considered to be one of the very very cleanest area of the country in the world وہاں وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ لٹنگ پہ اوپر سزا ہو دیتے ہیں ایون اگر آپ سڑکوں کے اوپر تھوکتے بھی ہیں تو وہ فوراں آکے آپ کو اس کی پکڑ ہوتی ہے ای تنگ اسی طرح کہ اگر لیجسلیشن ہم لوگ یہاں پہ بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے ہم اس کے پر قابو پا لیں مگر سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہی ہے کہ ہم نے اپنے میسز کو عوام کو educate کرنا ہے اور اس چیز کا جب تک ہم خود اتراک نہیں کریں گے کہ ہمیں صفائی کو maintain رکھنا ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو وہ اس چیز کا ہونا اس چیز کا احساس ہونا وہ بہت ضرور ہے پورے پاکستان کا load ہے اس hospital پہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر کا area اور اس کے washrooms اور اس کا canteen area اور اس کا green area اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں اگر ہم کچھ استعمال کر رہے ہیں اور وہ کچھرا ہم صرف اس dustbin تک پہنچا دیتے ہیں تو ہمارا بہت بڑا فرض ادا ہو جائے گا اور ہمارا complex اور ایسی ہی دیگر hospital صاف اور خوبصورت نظر آئیں گے جہاں ہم شفا پانے آتے ہیں ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے سوچئے گا ضرور اور کوشش کیجئے گا کہ ان باتوں پر عمل کریں بہت شکریہ